موسیقی ویلکم ٹو اوریجنل انسٹیٹوٹ فرینڈز ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو اوریجنل انسٹیٹوٹ فرینڈز ایک بار پھر سے میں ہمند دھاکڑ آپ سبی کا ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اوریجنل انسٹیٹوٹ پر تو فرینڈز جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے کہا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے پارٹ نمبر سکس میواتی گائے کے بارے میں سمپون جانکری لے کر آئیں گے تو فرینڈز ہم آ چکے ہیں اور آپ کے سامنے جو میواتی گائے ہیں اس کے بارے میں آج ہم جاننے والے ہیں تو فرینڈز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو کئی بیچ میں سکپ مت کیجے گا اور اگر آپ نے باقی کے پانچ پارٹ نہیں دیکھے ہیں جانس میں نہیں آئے گا تو فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکچر تو آج ہم بات کرنے والے ہم میواتی گا یہ بارے میں فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بینا کسی دے رہی ہے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیس چل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو دیکھشے دیکھ لائک کر دینا اور شیئر کر دینا تو sٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو گئیس آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اتپتیستان کی تو سب سے پہلے اس کا جو اتپتیستان ہے کس کا بھائی اتپتیستان تو پتہ لگائیں گے لیکن کس کا تو میواتی کا تو میواتی کا جو اتپتیستان ہے وہ ہے رہریانہ و راجستان کا میوات ستر کون چا ہے گئیس ہریانہ ہریانہ و راجستان ارے بھائی کس کا بولو یار ہریانہ و راجستان کا کون سا ستر ارے بھائی یا میوات ستر میوات شتر ہریانہ و راجستان کا کون سا تو کون سا بھائی میوات ستر ہے بات کرتے ہیں اگر راجستان کے اندر یہ جو نسل ہے وہ کہاں پر پالی جاتی ہے تو یہ جو نسل ہے راجستان کے اندر پالی جاتی ہے راجستان کے اندر الور میں کون سے شتر پر تو الور میں بھرتپور میں الور کے اندر بھرتپور ای ٹی سی جیلو کے اندر یہ پائی جاتی ہے بھئی الور اور بھرتپور کے اندر فرنٹس اگر سان میں نے یار آؤ تو پلیز ہم بول جرور رہے تو آپ انہیں نوڈ بھی کر سکتے ہیں تو فرنٹس اگر اب ہم بات کر لیتے ہیں ویششتوں کی تو اس کا جو رنگ ہے یہ رنگ کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں تو اس کا جو رنگ ہے ارے بھئی کیسا ہوتا ہے بھئی سفید ہوتا ہے بات کر لیتے ہیں سیر وکلے تو دہا کندے کا جو رنگ ہے اس پر کونسا رنگ پائے دیتا ہے تو بھئی کالا بھئی رنگ کیسا ہوتا سفید ہوگا اور سیر گلے کندے پر کسا کالا رنگ ہوگا آئیے جانتے ہیں شریر کیسا ہوتا ہے تو اس کا جو شریر ہے مدھیم ارے بھئی مدھیم اور ڈھیلا ڈالا ڈیلا ڈھالا مدی مور ڈیلا ڈھالا آئیے بات کرتے ہیں کہ اس کے جو اس کا جو نتھونے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں تو نتھونے جو ہے وہ کیسے ہوں گے ہم دیکھتے آ رہے پچھلی کئی ویڈیو میں تو نتھونے چوڑے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں چوڑے ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں نتھونے کے بارہ میں جان لیا تو اب بات کر لیتے ہیں چہرہ کیسا ہوگا تو اس کا جو چہرہ ہے لمبا ہوگا ارے بھئی یا کیسا تو لمبا ہوگا لمبا چیرہ ہوگا سین کے بارے میں چرچا کرے تو مدیم پیچھے کی اور جھوکے ہوئے مدیم وہ پیچھے کی اور ارے بھئی کس کی اور پیچھے کی اور مڑے ہوئے یا جھوکے ہوئے مڑے ہوئے مڑے ٹھیک اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے جو کان ہوتے ہیں اب بھئی کان کیسے ہوتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کان کیسے ہوتے ہیں تو چھوٹے وہ کھڑے ہوئے کیسے ہوں گے چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور کیسے ہوں گے کھڑے چھوٹے وہ کھڑے ہوئے ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں آئیے بات کر لیتے ہیں اس کے گردن کی اب بھئی گردن کیسی ہوگی تو گردن کی بھی جان لیتے ہیں تو گردن چھوٹی اور اٹھی ہوئی ہوگی چھوٹی اور اٹھی ہوئی کیسی چھوٹی اور اٹھی اٹھی ہوئی ہوگی اب این آتا ہے سب گائوں میں این کیسا ہوتا ہے پون وکسیت ہوتا ہے کسی میں پون وکسیت ہوتا ہے کسی میں بڑا ہوتا ہے کسی میں چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا جو این ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا یعنی کیسا ہوا چھوٹا ہوا آئیے بات کرتے ہیں نر کا بھار اور مادہ جو گائے ہیں اس کے جو بھار کی تو اب ہم بات کرنے والے ہیں کلے دیں بھار کی تو فرنٹس نر کا بھار اور مادہ کا جو بھار ہے اس کی اب ہم بات کرنے والے ہیں تو یہاں پر نر کا جو بھار ہے وہ ہو جائے گا نر کا بھار ہو جائے گا تین سو پچھتر سے چار سو پچھتیس کے جی کتنا تین سو پچھتر سے چار سو پچھتیس کے جی اور آئیے ہم بات کرنے والے ہیں مادہ کی تو مادہ کا ہوگا تین سو سے ساڑھے تین سو کے جی کتنا آگا اس تین سو ساڑھے تین سو کے جی آئیے جانتے ہیں ملک پروڈکشن جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو ملک جو پروڈکشن ہے وہ ہوگا اس کا آٹھ سو سے ایک ہجار کے جی پرتی بھی آتے ہیں ایک بار بھی آئے گی تو اتنی بھی آئی اتنی اتنا دودھ دیتی ہے آئیے بات کرتے ہیں اس کے جو بیل ہے اور کرسی کاریوں کے لیے کاریوں کے لیے اپیوگی ہے یا نہیں ہے تو اس کے بیل جو ہے کرسی کاریوں کے لیے کافی جدہ اپیوگی ہے کرسی کاریوں کے لیے اپیوگی ہے اگر ویڈیو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پلیس ہم ایک بار اور سمجھائیں گے اور اس بار پورے دھیان سے ضرور سمجھنا آئیے بات کرتے ہیں پتستان کیا ہے راجستان میں کون کون چے شیطروں پر پالی جاتے ہیں تو الوک بھرتپور شیطروں پر پالی جاتے ہیں وشیشتہ کیا ہے تو رنگ سفید ہوگا سیر گلے و کندے کا رنگ جو ہے وہ کالا ہوگا آئیے بات کریں شریر کی تو شریر جو ہے مدیم اور ڈلا ڈلا ہوگا اور نتھونیں جو ہیں وہ چوڑے ہوں گے چہرے کی بات کریں تو چہرہ لمبا ہوگا سینگ تو سینگ مدیم وہ پیچھے کی اور مڑے ہوئے کان کی بات کرتے ہیں چھوٹے اور کھڑے ہوئے گردن کی بات کرتے ہیں تو چھوٹی اور اٹھی ہوئی آئیے بات کرتے ہیں آئین کی آئین ہوتا ہے چھوٹا اور اب بات کر لیتے ہیں نرکہ بھار کتنا ہوتا ہے تو نرکہ جو بھارے ہو تین سو پچھے تر سے چار سو پچیس کیجی ہوتا ہے مادہ کا جو بھارے ہو ہوتا ہے تین سو سے ساڑھے تین سو کیجی اور آئیے اب ہم بات کر لیتے ہیں یوٹیلٹیز مطلب اپیو گیتہ کی تو اپیوگیتہ جو ہے وہ دکھ دکھ پادن میں وہ ہوگی 800 سے 1000 کیجی پرتی بیات مطلب ایک بار بھی ہے گی تو اتنا دودھ دے گی کرشی کاریو کے لیے اپیوگی ہے یا نہیں ہے تو کرشی کاریو کے لیے کافی زیادہ جو ہے اپیوگی ہے تو فرنس آپ اس کا چاہے تو سکرین سوٹ بھی لے سکتے ہیں آپ کو کافی زیادہ ساپ ساپ نظر آ رہا ہوگا تو فرنس کیسی لگے ہماری ویڈیو لیکچہ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو ادھک شہدک شیئر کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کر دے تو فرنس میں ملتے ہیں ایسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اور اگلی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم آپ کو راٹھی گائی کے بانے میں سمپون جان کرتی دینے والے ہیں پھر ملتے ہیں ایسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے ساتھ جانے پھر ملتے ہیں